بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم تو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ٹیک ہی ہوں گے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں تو آج ہم بندانے جارہے ہیں افتار کے لئے سپیشل ریسپی ہے مکس فروٹ چارٹ کی ریسپی ہے ہم اکثر باہر سے طلا کر کھاتے ہیں لیکن وہ ہیلی فوڈ نہیں ہوتا اس لئے بہتر ہے کہ ہم ہر چیز کو گھر میں بنا کر کھائیں بہت ایزی اور سیمپل ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو ایسی لئے آپ گھر پر بنا سکیں مکس فروٹ چارٹ ہے تو مکس فروٹ سے ہی بنے گی آپ اس کے اندر کوئی سے بھی فروٹ سیٹ کر سکتے ہیں اسے ٹھڑا کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں سرونگ جب آپ کریں تو اسے بلکل آپ نے ٹھڑا کر کے کرنی ہے سیمپل سی ریسپی ہے تو چلتے ہماری ریسپی کی طرف اور نوٹ کر لیں کہ ہم اس کے اندر کون سا سیکرٹ ہے جو آپ کو بتائیں گے یہاں پر میں نے چھے سے ساتھ کیلے لیا ہے چھے پانچ عدد ہم نے یہاں پر پانچ سے چھے سیب لیا ہے دو عدد ہم نے کربوزہ لیا ہے اور چھے سے ساتھ عدد ہی ہم نے امرود لیا ہے کھجور چاہے گی اس کے اندر آپ کوئی سے بھی کھجور ایٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر بلک کلر کی کھجور ایٹ کروں گی یہ سیکرٹ ہے ہماری فروٹ چارٹ کا اس کے یہ ہم نے دو ٹی سپون شگر کو آدھا کلاس پانی کے اندر ڈال دیا ہے اسے اچھی طرح سے حل کریں گے اور اس کا شگر صرف بنا کر ہم فروٹ چارٹ کے اوپر ڈالیں گے تو یہ بہت مزے کی اور بلکل ڈابا سٹائل فروٹ چارٹ لگے گی جو ہم اقصر ریسٹورانٹ میں کھاتے رہتے ہیں بہت ایزی اور بہت سیمپل سی ریسپیز ہیں جو آپ گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں امرود اور کیلے کو ہم نے کٹ لیا ہے کیلے کو میں نے کیوبز میں کٹا ہے امرود کو تھوڑا سا باریک کٹ لیا ہے یہاں پر ہم نے کربوسہ لیا ہے اس کو کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے یہاں پر سیپ کو میں نے دو طریقے سے کٹا ہے ایک طریقے میں میں نے چھلکے سمیت کٹا ہے اور دوسرا میں نے چھلکا اتار کر کٹا ہے چھلکا ہے ساتھ اس لیے رکھا ہے کہ تھوڑا سا کلر فل ہو جائے کجور کو میں نے لمبائی میں کٹ لیا ہے تھوڑے سے کشمیش بھی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کے علاوہ آپ کوئی سے بھی ڈرائی فروٹ روٹ سے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں شگر سیرپ ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے تو چلتے ہیں ہم چاٹ مسالے کی طرف یہاں پر ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے یہاں پر اپنی مرضی کے حساب سے اس پیس ایک کا ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہم فروٹس کو مکس کر لیں گے ایک وال لیا ہے ہم نے اور اس کے اندر سب سے پہلے کیلہ اور امروت کو شامل کریں گے تمام جو فروٹ فروٹس ہیں ان کے بہت پینیفٹس ہیں آپ جانتے ہیں یہ ہمارے افتار ٹائم کے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ ویٹرمنٹ سے بربور ہوتے ہیں گزائیوں سے بلکل بربور ہوتے ہیں بلکل جب ہم اسے گھر میں تیار کرتے ہیں تو یہ ایک ہیلتی فورٹ بن جاتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے لازٹ ٹائم ویڈیو میں میں نے آپ کا فروٹ چارٹ میں آلو امری کی چٹنی بنانا سکھائی تھی آپ چاہیں تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ آلو بخارے کی چٹنی بھی بنا سک سکتے ہیں اب اس میں پھل کوئی بھی ہو اس میں اپنی مرضی کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں مینگو ایڈ کر سکتے ہیں چونکہ ابھی مینگو کا موسم نہیں ہے تو اس لیے میں اس میں یہی پھل استعمال کر سکتی ہوں جو میرے پاس ویلیبل تھے گھر میں موجود اسیہ سے آپ اسے بنا سکتے ہیں جو پھل آپ کی فریج میں موجود ہیں آپ بلکل اسی سے بنائیں میرے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ تعالی آپ کی چارٹ جو ہے وہ بہت اچھی بنے گی تمام فروٹس اور ڈرائی فروٹ اپنے اس کے اندر ای مکس کر لیں گے اب باری ہماری اس کے اوپر شگر سیرپ ڈال لے گی آپ چاہیں تو اس کے اوپر آلوی ملی کی چٹنی ڈال لیں اگر آپ شگر سیرپ نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی بات بھی اب اسے سکیپ کر سکتی ہیں شگر سیرپ ڈالنے کے بعد جب آپ اسے فریج میں تھنڈا یق کریں گے اور سرف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی چارٹ جو ہے وہ بہت مزے کی بنے گی اب ہم اس کے اوپر چارٹ مسالہ اٹ کر دیں گے چارٹ مسالہ میں بلکل لاسٹ میں اٹ کرنا ہے اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اور ہماری زبردہ سی فروڈ چارٹ جو ہے وہ منٹوں میں ریڈی ہو جائے گی باہر سے لینے کی بجائے آپ گھر میں بنا کر بچوں کو دیا کریں تو یہ کہہ ہیلڈی فوڈ ہے بہت زیمبر ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو ویڈیو پساد آئی تھے اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں چینل کو ساتھ دیں گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہن نئی وی� ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ